اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہے میرے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ درکستہ رکھتا ہوں میرے یوٹیوب چانل کو سبسکراب کیجئے آج میں آپ کے سامنے میں جو ٹوپک لائیا ہوں وہ ہے کھالی دیماغ کھالی دیماغ کیا ہے شویطان کا گھر ہوتا ہے کھالی دیماغ شویطان کا گھر ہوتا ہے جب آپ کھالی تنہا رہیں گے تو شویطان آپ کے دل میں بری سوچ ڈال دے گا ہاں تم کیا کروگے دنیا دیکھو تنگ ہے اتنا بڑا دنیا کہیں کچھ نہیں ملتا کوئی کام نہیں ملتا کام ملتا ہے تو وہ آچا کام نہیں ہے یہ ہے وہ ہے آپ کو بہت پریشن میں رکھے گا شویطان بہت خاراب سوچ آپ کے اندر ڈال دے گا کیونکہ ہمارے حادث میں ہائی شویطان ہمیشہ انسان کے پیچھے لاغے رہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے مچھر کا دو سوڑ ہے نا ایسا وہ دل کے اندر گھوسا دیتے ہیں یعنی سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے دیماغ کیا اندر چلے جاتے ہیں یہ نا کے باسی سے جا کے یہ کیا کرتا ہے اپنا وہ سوڑ بلکل گھوسا دیتے ہیں یہ دیماغ میں اور ہر وقت اس کو بری سوچ اس کے اندر ڈالتا رہتا ہے ڈالتا رہتا ہے ٹھیک ہے اگر بری سوچ آئے مون میں تو یہ درہ کی یہ شویطان کی طرف سے آتا ہے اور اچھا سوچ آئے تو یہ درہ کی اللہ کی طرف سے آتا ہے کیوں حادث میں ہے تمام بری خواب شویطان کی طرف سے آتا ہے اور تمام اچھا خواب اللہ کی طرف سے آتا ہے لہٰذا تمام بری سوچ بھی شویطان کی طرف سے آتا ہے اور اچھا خیالات خیرشتہ اپنا دل میں ڈالتے ہیں تو میرے بودھر کو دوستو تو ان شویطان ہر وقت انسان کو گم رکھنے کے کوشش کرتا ہے اس کو بری سوچ میں اس کو ڈوبا کر اس کو ہر ہمیشہ پیرشان رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہا شویطان ہمارے قرآن میں ہے کہ شویطان سب تمہارے کھولا دشمن ہے انسان کے کھولا دشمن ہے انسان جو بھی انسان ہے چاہے ہند ہو مسلم ہو عیسائی ہو یہودی ہو کوئی بھی ہو شویطان سب کا دشمن ہے شویطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے سب کو جہنم میں پھیکیں گے سب کو سب کو دنیا میں بری کام میں لگائیں گے لگائیں گے بری کام کرائیں گے اور ان کو جہنم کا کھوراگ بنائیں گے ہم جہنم کے آگ کی کھوراگ بنائیں گے اس لئے شویطان ہمیشہ انسان کے پیچھے لگے رہتے ہیں ہر انسان کے پیچھے شویطان ہے حادث میں رسول اللہ صلی اللہ میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی انسان کو پیدا کرتے ہیں تو فوراں اس کے ساتھ ایک شویطان پائدہ کر دیتے ہیں اور اس شویطان کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں وہ جب تک زندہ رہیں گے وہ شویطان اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں جب مر جائے گا تب اس کے پیچھے چھوڑتے ہیں شویطان ٹھیک ہے جس کو حمزاد کہا جاتا ہے حمزاد تو میرے بجو دوستو شویطان ہر انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور اس کو پیریشن کرتے ہیں تو تو ہمارے دل میں ایک سار پیریشنی جو آتے ہیں یہ شویطان ڈالتے ہیں میرے بجو دوستو اس لیے بولا جاتا ہے کھالی دماغ شویطان کا گھر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیسے بچا جائے کیا کیا جائے اس بارے میں ہم ایک ایک کر کے بتاؤں گا جب آپ تنہا رہیں گے تو بہت ٹینشن آپ کے اندر آ جائے گا بہت ٹینشن شروع ہو جائے گا اور ٹینشن ایک ایک کر کے ایک ٹینشن شروع ہوگا پھر اس سے آور 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 ٹینشن آئے گا اس سے کر کے ٹینشن ہی ٹینشن ہو جائے گا اور آدمی ٹینشن میں بلکول ایسا ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی چیز اچھا نہیں لگ دا اس کو ٹینشن ایسا چیز ہے جس کو ٹینشن اور ڈپریشن جس کو پا لیتا ہے تو اس کو اچھا چیز اچھا نہیں لگ دا اچھا سپنا جو پیچھلے اس کے زندگی میں اچھا سپنا جو اگر یاد آ جائے کہ مہینے اتنا میرا بہترین زندگی مہینے پیچھلے گجرا ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے وہ بھی اچھا نہیں لگ دا ہے ٹینشن ایسا بری چیز ہے تو اس ٹینشن سے کیسے باتیں گے ہم اس ٹینشن سے کیسے باتیں گے اور اس کے کیا کیا عالمت ہے اس بارے میں ہم انشاءاللہ سامنے بیڈیو میں کھول کھول کے بتائیں گے آپ کو اس بیڈیو کا نام ہے گم کی علاج ٹھیک ہے میرے دوستو تو آپ ضرور بل ضرور اس بیڈیو کو دیکھئے گم کی علاج ٹھیک ہے میں اس میں اس بارے میں زیادہ بتاؤں گا آچہ کر کے بتاؤں گا تو میں اس چھوٹی سی بیڈیو کو ادھر میں ختم کر دیتا ہوں اور میرے دوستو آپ میں یہ ٹو میں اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ میرا اسپیشل جو چینل ہے دہ ہندی وارڈ وہ آبھی بیریفیسیشن نہیں ہوا کیوں جو میرا سیم کارڈ پورانا سیم کارڈ اس کو کینسل کرنا پڑے گا کینسل کرنے کے بعد دوستو نویا سیم کارڈ ملے گا لیکن کینسل کرنے میں تھوڑا دین لگ جائے گا میں نے درکستو پیش کیا ہے ابھی تک کینسل نہیں کیا ہے تو جب میرا دوستو نویا سیم بن جائیں گے انشاء اللہ میں بیریفیسیشن کروں گا ہندی وارڈ پھر میں ہر وقت ہندی ویڈیوز کو میرے چینل میں اپلوڈ کرتا رہوں گا ٹھیک ہے تو تب تک کے لیے میں اس جیٹی بی ٹو میں ہندی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو میرے دوستو ٹھیک ہے آپ لوگ جیٹی بی ٹو کو بھی تھوڑا سبسکراب کیجئے اور میرے لائک بٹن میں کلک کیجئے ٹھیک ہے میرے بھی دوستو ٹھیک ہے دوسرا ویڈیو جب تک نہ باناؤں گا تب تک تھوڑا سا انتظر کیجئے میں آپ سے اللہ کے پاس دعا خیر کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو خوش خورم رکھے اوکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ